اسلام علیکم فرنڈز میں سنسیر ٹیچر آپ ہی کے یوٹیوب چینل سنسیر ٹیچر پر کرپٹوکرنسی کی انفرمیشن سے بھرپور ایک اور لیکچر لے کر حاضر حدمت ہوں تو فرنڈز جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی دکھ سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ہی ہمارا کوئی بھی لیکچر اپلوڈ ہو اس کا انسٹنٹ نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو فرنڈز میرے آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے how we can delegate xtz تیزوز کوئن یعنی کہ ہم تیزوز کوئن کو کس طرح delegate کر سکتے ہیں یا stake کر سکتے ہیں اور اس پہ جو ہمیں interest ملتا ہے جو reward ملتا ہے اس کو ہم کیسے claim کر سکتے ہیں کافی دوستوں کی request تھی کہ سر ٹیروز کوئن کے بارے میں آپ کافی motivated ہیں اور کافی bullish ہیں کہ یہ اس کا future بہت bright ہے تو کائنڈی اس کی staking کے حوالے سے تھوڑا guide کیا جائے تو چونکہ یہ process ذرا lengthy تھا تو اس لئے میں نے توچا کہ اس کے اوپر آپ کو ویڈیو بنا کر guide کر دوں تو چلیے move کرتے ہیں آج کے lecture کی طرف تو سب سے پہلے market کی situation آپ سب کے سامنے ہے کہ اگر ہم current situation کی بات کریں تو اس وقت آج 18 جولائی 2019 اور coin market cap پر جو market cap ہے تقریبا 263 billion اور btc کی dominance 65.5% ہے اور اگر ہم بات کریں بٹکوائن کی price کی تو اس وقت تقریبا 9650 ڈالر in term of usdt بانانس ایک چینج پر بٹکوائن کی current price ہے اور tezos کی اگر ہم بات کریں تو آج تقریبا یہ 7.5% in terms of usd اس کی price high ہے اور اگر ہم btc کی بات کریں تو 5.6% اس کی price btc میں high ہے اور current price اس وقت xt لیٹ کوائن کی 0.92 ڈالر چل رہی ہے اور رینک کی بات کریں تو coin market cap پر اس وقت اس کا 21 رینک ہے اور کافی اچھا یہ اپنی growth اس کوائن میں آپ کو دیکھنے کو ملی مجھے یاد ہے جب میں نے last time اس کا lecture بنایا تھا اور آپ کو یہ میں نے recommend کیا تھا تو اس وقت اس کی price تقریبا half ڈالر تھی اور اس کے بعد اس کی price تقریبا 1.5 ڈالر ٹچ کر کے آئی اور ابھی 0.92 ڈالر پر stable ہے تو چلیے move کرتے ہیں اس کے main point ہے آج کا کہ ہم کس طرح xt z coin کو اپنے wallet کے اندر staking پر لگا سکتے ہیں یا delegate کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ چیز جاننے کے لیے کہ xt z کو ہم نے store کہاں پر کرنا ہے اس کے لیے آپ کو اس کا wallet جو ہے وہ download کرنا پڑے گا اور wallet download کرنے کے لیے جو اس lecture میں جتنے بھی important link ہوں گے وہ میں اس ویڈیو کے description میں دے دوں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے تو wallet کے لیے ہم جو اس کا official wallet ہے اور جو سب سے easy wallet ہے اس کی طرف میں آپ کو لے کر چلوں گا کہ tezbox.com اس ویب سائٹ پر آپ کو اس xt z coin کے کافی wallet مل جائیں گے جس میں آپ کو android version اور آپ کا destra version اور اس کے علاوہ اگر آپ iphone use کرتے ہیں تو اس کا version بھی آپ کو وہاں پر مل جائے گا وہاں سے آپ download کر سکتے ہو تو اگر آپ کے پاس hardware wallet ہے nano ledger یا trezer تو دونوں کے ساتھ آپ اس کو integrate کر سکتے ہو جیسا کہ میں نے اپنے nano ledger کے ساتھ اس کو attach کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے wallet create کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اسی طریقے سے اس کا wallet آپ نے create کرنا ہے اور جب wallet create ہو جائے تو یہ آپ کو یہاں پر main account اس کا آپ کو نظر آئے گا یہ والا address آپ نے یہاں پر copy کرنا ہے اور جس بھی exchange سے آپ نے telos کو buy کیا ہے وہاں سے آپ نے اپنے اس wallet کے اندر اپنے telos coin کو send کر دینا ہے جیسے ہی آپ کے telos coin یہاں پر available ہو جائیں اس کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ add account اس پر click کرنا ہے جیسے ہی آپ add account پر click کریں گے تو یہ 0.26 tz یعنی بہت یہ small سی fees ہے یہ آپ کی wallet سے cut ہوگی اور آپ yes continue پر کریں گے تو آپ کا یہاں پر ایک wallet جو ہے وہ create ہو جائے گا جس کو ہم kt1 wallet بھی کہتے ہیں یہ اس کی نشانی یہ ہے کہ جو main wallet ہوتا ہے وہ tz سے شروع ہوتا ہے اس کا اور جو delegation کے لیے wallet use ہوگا وہ kt1 سے شروع ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں account number one kt1 یہ میں نے اس میں account create کیا تھا آج شام میں اور اس کے بعد اس کو میں نے delegation پر لگایا experiment کیا اور successfully سارا کام ہوا تو پھر میں نے آپ سوچا کہ آپ اس کے بارے میں آپ کو complete جو ہے وہ guide کر دوں تو جیسے ہی آپ اپنا یہ account بنائیں گے یہاں پر آپ کا کوئی accident نہیں ہوگا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے main account سے send پر جانا ہے اور send پر جا کے یہاں پر آپ نے اپنا kt1 کا جو ایڈریس ہوگا وہ آپ نے یہاں paste کر دینا ہے for example میرا kt1 کا جو ایڈریس ہے وہ یہاں سے میں copy کروں گا یہ دیکھیں copy ہو گیا اور اس کو main account میں جا کے send کی option پر یہاں پر میں paste کر دوں گا اس کے بعد یہاں پر amount تو میں آپ کو ہمیشہ recommend کرتا ہوں کہ جب بھی کسی بھی cryptocurrency میں آپ جو transaction کرتے ہو تو آپ آپ ہمیشہ پہلے small amount transfer کیا کرو چاہے وہ کسی exchange سے آپ اپنے desktop wallet میں کر رہے ہو یا desktop wallet سے android wallet میں کر رہے ہو یا desktop wallet سے exchange میں کر رہے ہو ہمیشہ پہلے small amount transfer کرو اگر وہ successfully ہو جائے تو اس کے بعد پھر اپنا ساری amount transfer کر سکتے ہو تو اسی طریقے سے میں نے پہلے اس میں تقریباً two set of rose جو ہیں وہ transfer کیے تھے جو successfully within one minute transaction ہو گئی تھی اور اس کے بعد میں نے اپنے باقی جو six hundred تقریباً میرے پاس extil rate coin جن کو میں hold کر رہا ہوں ان کو میں نے delegation پہ لگانے کے لیے اپنے kt1 account میں transfer کر دیا تو یہاں پہ آپ address دیں گے amount کے اندر آپ starting میں ایک یا دو جو بھی آپ نے بھیجنیاں وہ return لکھ کے اس کے بعد آپ fees اس کی جو ہے یہ آپ یہاں پہ لکھی آ رہی ہے یہ fees کو آپ نے بالکل touch نہیں کرنا اس کو ایسی رہنے دیں یہاں پہ جب آپ send کلک کریں گے تو آپ سے confirm کر کے آپ کو send کر دے گا آپ کے kt1 account کے اندر چیسے kt1 account میں آپ کے tezors آ جائیں یہاں سے آپ اس کو delegation پہ لگا سکتے ہو یہ میں آپ کو transaction دکھا دیتا ہوں یہ پہلے میں نے دو extil rate کی transaction کی اور جب وہ successfully complete ہوئی تقریباً شام پونے آٹھ بجے گے ٹائم پہ تو اس کے بعد میں نے یہ ہے account create کرنا account create کرنے کے بعد اپنے destra wallet میں exchange سے coin move کرنے coin move کرنے کے بعد آپ کے main account میں coin آ جائیں گے main account کے بعد آپ نے account 1 create کرنا ہے جس کو kt1 account کہتے ہیں kt1 account بنانے کے بعد آپ نے main account سے اپنے extil rate coin kt1 account میں move کر دینا اب move کرنے کے بعد تھوڑی تھی آپ نے خود سے research اور study بھی کرنی وہ کس پہ کرنی ہے کہ مختلف یہاں پہ companies ہیں جو extil rate کی delegation service آپ کو دے رہی ہیں یہ website my tazosbaker.com اس پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ مختلف کافی companies ہیں جو tazos کی staking آپ کو ان کے reward بھی مختلف ہیں ان کو market میں آئے time بھی مختلف ہوا ان کی efficiency رنکنگ بھی different ہے triple a plus سب سے best رنکنگ ہے پھر double a ہو جائے گی پھر آگے بھی اس طریقے سے اور کچھ اس میں جو ہوں گریویارڈ بھی ہیں یہ جو لکھا ہو گریویارڈ یعنی کہ یہ وہ companies ہیں جو بند ہو چکی ہیں اور ان میں آپ نے یہ ان کو cancel کر دیا گیا ہے یہ wallet orders bin کے لکھے ہوا ہیں ان companies آپ اچھی company کو چوز کر سکتے ہو یہ جو گرین کا سگنل ہے یہ capacity کا سگنل ہے اور یہ جو اورنج ہوتا ہے کہ تھوڑے اس میں capacity رہ گئی ہے اور جو ریڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ آپ کے پاس option نہیں ہیں ان کی جتنی requirement تھی اتنا ان کے پاس ایکسی company کہتی ہے کہ we are not responsible of any of these companies تو وہ کسی بھی قسم کی responsibility نہیں لیتے ہیں لیکن چونکہ staking کرنی ہے تو ہم کسی بھی authentic company کے اوپر کر سکتے ہیں یہاں پہ جو coin base ہے جو common اور trust worthy exchange ہے US کی آپ یہ پہ دیکھ سکتے ہو یہ بھی آپ کو xt z کی staking service دے رہی ہیں جن کی fees کافی ہائی ہے 25% ان کی fees ہے اور یہ baking کر رہی ہیں اپریل 2019 سے اور normal ان کا reward 5.67% یہ reward دے رہے ہیں آپ اور efficiency AAA plus capacity میں ہے اور country ان کی USA ہے اسی طریقے سے آپ کوئی بھی یہاں پر ریفرچ کر سکتے ہو اور اس کے مطابق اپنی company select کر سکتے ہو کہ آپ نے کس company کے ساتھ staking جو ہے وہ start کرنی ہے اگر آپ میری بات کرو تو میں نے کوئی زیادہ study نہیں کی لیکن normal study study کرنے کے بعد جو میں نے company یہاں select کی اس کا نام بتا دیتا ہوں وہ ہے اپنا bake my stake dot com یہ ان کی ویب سائٹ ہے تو یہاں پہ اگر ہم اس کو سرچ کریں bake my stake dot com یہ دیکھیں 19 نمبر پہ یہ آپ کے سامنے آجائے گی اور یہ بھی تقریبا اپرل رہے 10% ان کی فیس ہے 6.9% ان کا ریوارڈ ہے اور AAA پلس ان کی رینکنگ ہے اور USA ان کا country ہے اور یہاں پر اگر ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کو ساری ڈیٹیل جو ہے ان کی آپ کے سامنے شو ہو جائے گی اور اگر ہم اسی company کی ویب سائٹ کی بات کریں تو یہ ان کی ویب سائٹ ہے کافی اچھا ان کا پرو فیچر مجھے لگا کہ انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ آپ کو ڈسکرائب کی ہوئی ہے کوئی اس میں hidden چیز انہوں نے نہیں رکھی ہے جس میں آپ کو کل کو کسی قسم کا کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو جب آپ بیک مائی سٹیک پہ کلک کریں گے تیز بیکر کے اندر جا کے سامنے اس کمپنی کی ساری جو مین مین ڈیٹیل ہے وہ یہاں پر پھو شو کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا ایڈریس ہے جہاں پہ آپ نے اپنے KT1 والٹ سے اپنے تیز کوئن ڈیلیگیشن یعنی کہ گرین موڈ میں 63% یہ فل ہو چکا ہے اور اگر آپ اس میں سٹیکنگ کرنا چاہتے ہو تو آپ ان کے ساتھ اپنا کونٹریکٹ کر سکتے ہو اور ان کا پی آؤٹ انٹرول ہے سائیکل اور سائیکل جو ہوتا ہے نارمل ہی تقریبا دو سے تین دن میں سائیکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے لیکن سٹارٹنگ میں آپ کو پہلا ریوارڈ آتا ہے ان کا تقریبا آپ کو 15 یا 20 دیز کے بعد اس کا فرس ریوارڈ یعنی کہہ لو کہ پہلا ریوارڈ آپ کو ایک منت کے بعد ریوارڈ جو سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ ان کی ساری آپ دیٹیل یہاں ویٹس اور تیزو بیلو اور کیوں کہے یہ سارے والٹ ہیں ان کے در یہ آپ اس کمپنی میں آپ ڈیلیگیشن کر سکتے ہو جیسے کہ میں نے جو ابھی یوز کیا وہ تیز باکس کا ان کا آفیشل جو والٹ ہے میں وہ یوز کر رہا ہوں تو وہاں سے جب آپ نے کمپنی سیلیکٹ کر لی تو اب آپ دیکھ سکتے ہو آپ نے آنا ہے کیٹی وان اکاؤنٹ کے اندر جو آپ نے کوئن سینڈ کیوں گے وہاں پہ آپ کو شور اب یہاں سے آپ نے جانا ہے ڈیلیگیٹ کی آپشن پہ ڈیلیگیٹ پہ جب آپ جاؤ گے تو یہاں دیکھ سکتے ہو یہاں لیکن کے حساب سے جو ٹاپ کی تین چار پانچ دس کمپنیاں ہوتی ہیں وہ یہاں پہ دے دیتے ہیں باقی آپ کے پاس انہوں نے آپ دیا کسٹم گی تو اگر آپ نے کوئی کمپنی سیلیکٹ کی ہے تو میں آپ کوئی کمپنی لینا چاہ رہے تو میں بلاک پاور جو کمپنی ہیں وہ ریکمینڈ کروں گا چونکہ کافی میرے دوست ہیں جاننے والے جنہوں نے یہ بلاک پاور کے در یہ وہ کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے میں نے جو کیا ہے میں نے دوسری کمپنی سیلیکٹ کیا تو میں یہاں پہ کسٹم پہ جانے کے بعد کسٹم پہ جب میں دوں گا یہ والا اڈریس میں یہاں سے کپی کروں گا اس جگہ سے اور کپی کرنے کے بعد اپنے ایکس دی والٹ کے اندر کسٹم ڈیلیگیٹ میں یہاں پہ لگاؤں گا اس کے بعد جو اپڈیٹ ڈیلیگیٹ جیسی میں اپڈیٹ ڈیلیگیٹ پہ کلک کروں گا تو میری جو ٹرانزیکشن ہے وہ یہاں سے میرے اکاؤنٹ سے سکس ہنڈرڈ ٹو یا جو بھی جتنا بھی اماؤنٹ یہاں پہ پڑھی ہوگی وہ ان کے والٹ کے ساتھ سمجھ لو کہ انٹیگریٹ ہو گیا اب ان کے والٹ کے اندر ہی میرے کوئن جو ہیں اٹیچ ہو چکے ہیں اب اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ آیا ٹرانزیکشن سکسسپولی ہو گئی یا نہیں تو یہ بہت اچھی ان کی سرویس ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا لے کے چلوں ان کی ویب لیتے تھے لیکن ان کی منیمم ریکوائرمنٹ کوئی بھی نہیں ہے یعنی ون تیزوس بھی ہو تو آپ کر سکتے ہو اس کے بعد یہ سارا انہوں نے طریقہ یہاں بھی دیا ہو ہے اگر آپ کلک کروگے تو آپ کو یہ سارا یہاں بھی لکھا دیں گے اکسیس یور والٹ یہ انہوں نے بھی ریکمنٹ یہی ویب سائٹ کی ہے تیز باکس ڈاٹ کام کریٹ نیو کٹی ون اکاؤنٹ یہ سارا جو میں نے آپ بھی بتایا یہ سارا پروفیجر انہوں نے یہاں بھی لکھا ہو ہے کمپلیٹ تو آپ یہاں سے بھی چیک کر سکتے ہو اچھا ایک چیز جو چیز میں مجھے یہ لگی کہ یہاں پہ آپ اپنا ریوارڈ چیک کرنا ہے تو انٹر یور کٹی ون اڈریس جو آپ کٹی ون اڈریس ہے وہ آپ یہاں پہ جب انٹر کروگے انٹر کرنے کے بعد آپ چیک کروگے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کی یہ دی دیں گے کمپلیٹ جو ہے آپ کی ویلکنگ ٹو بیکنگ بیٹ اس کے بعد یہ فرس ٹیب ان کے ساری ڈیٹیل ہیں کچھ یہ آپ اس کو نیکس نیکس کرتے جائیں آپ اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ یہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اب یہ میری دو ٹرانزیکشن جو میں نے آپ کو بتایا ریوارڈ پی آؤٹس تو یہ یہاں پہ چونکہ بھی ریوارڈ کوئی بھی نہیں تو جیسے ہی یہاں پہ ریوارڈ میں آنا شروع ہوگا یہاں پہ ہم اس ریوارڈ کو چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ ساری ٹرانزیکشن ہسٹری ہماری آتی جائے گی کہ ہمیں کتنا ریوارڈ جو ہے تھا کہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے تو اگر ہم ریوارڈ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا ریوارڈ ملے گا اگر ہم سٹیکنگ کرتے ہیں تو آپ کو سٹیکنگ کے بارے میں بتا دوں کہ مختلف آپ کو پتا ہے جو فیٹ کرنسی ہے جو ہمارا پیپر منی ہے اس میں اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سیونگ اپنے اکاؤنٹ وغیرہ یوز کرتے تھے بعض دفعہ کے انٹریس وغیرہ لینے کے لئے یہ سرکل چل رہا تھا ہمارے عام مہاشرے میں لیکن جب سے کرپٹو کرنسی آئی تو جو ریوارڈ پروگرام ان کے چلتے ہیں جو خاص طور پر جو کوائن سٹیک کر سکتے ہیں تو اکثر انویسٹر یہ کرتے ہیں کہ کوائن کو بائی کرتے ہیں بائی کرنے کے بعد سٹیکنگ فیسیلیٹی لیتے ہیں اور کئی تو ماسٹر نور لگا لیتے ہیں کئی سٹیکنگ کے لیے اپنے کوائن اپنے والٹ میں رکھ دیتے ہیں اس طرح ان کو منتھلی روائی تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ اپنی اماؤن لکھ جیسے میرے 602 سٹیک کوائن ہے یہاں پہ آپ نے چوزہ بیکر کرنا میرا چونکہ بیک مائی سٹیک بیکر کمپنی ہے تو بیک مائی سٹیک کو میں یہاں پر سلیکٹ کروں گا اور نیچے یہ سارے کافی انہوں نہیں کو لاس بھی ہو سکتا یہاں پہ تو اس میں بیک مائی سٹیک جو میں نے کمپنی چوز کی اس کا اگر میں دیکھوں کہ مجھے کیا ریوارڈ ملے گا تو میں کلکولیٹ پر کلک کروں گا جیسی میں کلکولیٹ پر کلک کروں گا تو یہ میرے سامنے یہ ساری ڈیٹیل دے رہے گا 602 اگر ایکسی ریڈ آج کی ڈیٹ میں ہم اس پہ ڈیلیگریشن پہ لگاتے ہیں تو سالانہ اندازن جو ہوگا مجھے 40.84 ایکسی ریڈ کوئن ملیں گے جن کی آج کی پرائز کے حساب سے ویلیو بنتی ہے 38 ڈالر اور اگر پرسن کی بات کریں تو 6.78 پرسن جو ہے اس کا اینویل ریوارڈ یعنی کہ اگر آپ ایک سال کے لیے اپنے اکاؤنٹ کے اندر 602 کوئن سٹیک کرتے ہو تو ایک سال کے اندر اندر آپ کو تقریبا 40.84 ایکسی ریوارڈ ملے گا یہ اس کا آگئی یہاں پھر گراف اگر آجائے ڈالر کا ایک کوئن ہے تقریبا جو کہ میں نے آپ دکھائی ہے اس کی پرسن ہے ایک ڈالر سے تقریبا آٹھ سن کامی ہے چلو اگر ایک ڈالر بھی مان کے چلتے ہیں تو 600 کوئن ہے تو 600 ڈالر کی انویسمنٹ ہوگی اور 600 ڈالر کے اوپر سالانہ ریوارڈ ہے وہ تقریبا جو بنے گا وہ ہمارا 40 ڈالر کا ریوارڈ بنے گا تو اس طریقے سے یہ تو بہت چھوٹی مانٹ میں کر رہا ہوں تو جو انویسٹر اصل میں جو اس کی ٹکنالوجی کو پر بلیو رکھتے ہیں یا جو بڑے بڑے انویسٹر ہیں جو ویلز جن کو آپ کہتے ہو بڑی ہائی کونٹی میں بل کونٹی میں مل مل یا پہ اس طریقے سے سٹیکنگ کے لگاتے ہیں اور ان کو منتھلی اس طرح سے ملتا ہے اگر ان کی منتھلی دیکھیں تو اگر سالانہ 40 بن رہے ہیں تو یہ تقریبا تین یا چار کوئن 600 کوئن پڑا ہو تو اگر آپ ڈیلیگیشن پہ لگا دو تو اس کا سٹیکنگ کا ریوارڈ ملتا رہتا دوسری چیز یہ پہ آگئی کہ سٹیکنگ کے لیے میں نے کافی تقریبا دو تین مہینے سے میرا پڑے ہوئے تھے لیکن میں پورا سٹڈی کر رہا تھا کہ کس طریقے سے اس کو ہم ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں اور کتنا اس میں رسک ہوتا ہے تو جو اتھینٹک کمپنی میں نے دیکھی ہیں بہت ہائی رسک ہوتا ہے کہ کمپنی بھاگ گئی تو سب کو چلا جائے گا لیکن ان کا یہ ہے کہ کافی دے رہے اور اگر ہم ایکسی ریٹ کی بات کریں تو ان کی کمپنی کا جو ایڈمن ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی تی گروپ بھی ہے وہ بھی آپ جو کر سکتے ہو تو ان کا بھی کہنا تھا جس طرح اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ ایتھر وائلٹ میں اگر ایتھریم کو ہولڈ کیا ہوا ہے تو بعض دفعہ کچھ کمپنی ہوتی ہیں جو فری کے کوئن آپ کو بھیج دیتی ہیں اگر میں اپنے ایتھر والٹ کی ہسٹری میں جاؤں تو بعض دفعہ مجھے ایسے کوئن نظر آتے ہیں جو مجھے ٹرانسفر بھی نہیں کیا ہوتے تو جب ایتھریم ہولڈ کرنے کے بدلے میں آپ کو مل جاتے ہیں جیسے میں آپ کو دکھاؤں گا ریس تو یہ دیکھیں یہ تقریباً آٹھ ہزار آٹھ سو کوئن اے زی یہ بتا نہیں کون سا ٹوکن ہے کبھی یہ مجھے ریوارڈ ملا ہوا ہے جب بھی کبھی ایک چینج پہ آئے ملتا جائے گا تو اس حوالے سے بھی اس کا جو ہے کافی اچھا ہے اور ویسے بھی کافی زبردست پروجیکٹ ہے اس کو کافی میں نے دیپلی سٹیڈی بھی کیا اور آپ سے میں نے بہت ہمیں اس کی سٹیکنگ اور ڈیلیگیشن درہ کافی ڈیفرنٹ عام والٹ سے ہٹ کافی ڈیفرنٹ پروفی جائے رہا ہے تو اس کے بارے میں گائیٹ کریں جس ویسے میں نے آئے سوچا کہ میں خود بھی اس پر ایکس فیرمنٹ کروں گا اور جو بھی اس کا ہوگا وہ آپ سے کر کے یا گروپ میں میسج کر کے اس کے بارے میں کویسٹن کر سکتے تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا تو اس لیکچر سے ریلیٹیڈ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی انفرمیشن ملی ہوگی اور اگر آپ کو 1% بھی نالج ملی ہے تو پلیس اس کو زیادہ زیادہ لائک کریں کرتا ہوں جو کچھ آپ بتاتا ہوں یہ میری خود کی سٹیڈی خود کی ریسرچ اور میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے باقی آپ کو یہی کہوں گا کہ اپنی ریسرچ خود ضرور کیا کرو کسی بھی یوٹیوبر کو میں نہیں کہتا ایون کہ مجھے بھی آپ فالو مت کرو آپ نالج ضرور گین کرو لیکن جو آپ نے فائنل ڈیسیئن لینا ہے اپنی ہارڈ منی کے ساتھ اپنی انویسمنٹ جو آپ نے کرنی ہے اس کے لیے آپ اپنی خود کی ریسرچ ضرور کیا کرو تاکہ آپ کو بینک ہیومن انسان ہونے کے ناتے بہت چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ سٹیڈی میں سکپ کر جاتے ہیں لیکن جب دوسرا بندہ سٹیڈی کرتا ہے تو وہ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کوئی بھی آپ جہاں بھی کسی بھی پروجیکٹ جنرہ کا انویسمنٹ کرتے ہو تو اس پر اپنے خود کی سٹیڈی ضرور کیا کرو کیونکہ پیسہ آپ کا ہے پیسہ بھی آپ کا ہے لاؤس بھی آپ کا ہے تو آپ کو کافی انفرمیشن اس سے ملی ہوگی تو جاتے جاتے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک وطالہ جلد در جلد ہماری کرپٹو مارکیٹ میں اپنے فضا سے برکت ڈالے اور ہمیں جلد در جلد وہ دن امیاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا تینک یو اللہ حافظ